بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید چلتی ہوں آپ سب بلکل حیرے سے ہوں گے اور میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ کیک کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہم سوائنٹی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیک بنانے کے لئے ہمیں گن گن ڈیزروز ہوتا ہے یہ کیسے بنائے جاتا ہے آئیسنگ شگر 50 گرام 100 گرام آئل 100 گرام ہی آل پرپر فلاور یعنی یہ ایک کپ بنے گا یہ ایک ڈروپ بنیل آئیسنس ون ایک دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر نیکس ٹی ہم نے کیا کرنا ہے چولا چلا لیا آج ہم میڈیم پھر رکھیں گے یہاں پر کوئی بھی ہیوی باٹم کا آپ نے پاورٹ رکھ لینا ہے میں نے پریشور کوکر کا یوز کیا ہے اس میں ایک بریک رکھ کے نارمل لٹ سے ہم اس کو کور کر دیں گے جس ٹین میں یا جس پاورٹ میں آپ نے کیک بیک کرنا ہے اس کو آئل سے آپ گریس کر لیں دن اس میں بٹر پیپر لگا کے یہ کام آپ نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھنا ہے میں نے کیک بیک کرنے کے لیے ٹیفن کا ایک پارٹ جو آنا وہ یوز کیا ہے آپ کو بھی برطن اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیک فلیٹن چاہیے تو پھر آپ کو بھی کھولے موکہ برطن یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کیک ہائٹ ٹیٹ چاہیے تو پھر آپ نے کنسرویٹیو یلی کے تنگ برطن یوز کرنا ہے جس میں آپ کی ہائٹ بن جائے گی اب یہ نہ تو بہت بڑا کیک بنے گا کیونکہ ایک اگ کا ہے تو یہ نارمل سے اس کی ہائٹ بن جائے گی کیک کی تو اب جی ہم اس کی مکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک باور میں میں نے ففٹی گرام شگر لی ہے اور ہنڈرو گرام آئل کو ہم ایک سے دیڑ مین بیٹ کر لیں گے آپ شگر اپنے مطلب ٹیس کے گارڈنگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں نارمل بیٹھا پسند ہے تو اس لئے میں نے ففٹی گرام ہی لی ہے ایک سے دیڑ مین میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک ایک ڈالیں گے اور ایک ڈوب بنیلہ ایسنس کا ڈال کے اس کو پان سے سات مین بیٹ کریں گے یہ کام آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ گرینڈر کے جگ میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انڈا اور بنیلہ ایسنس بیٹ کرنے کے بعد ہمارے بیٹر کا کام ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو ٹینشن نہیں لینی ہے اگر آپ ہینڈ بیٹر سے مکس کر رہے ہیں تو پھر آپ 15 منٹ یہاں پہ انڈے کو بیٹ کر لیں اور اگر آپ گرینڈر میں کر رہے ہیں تو آپ گرینڈر میں وہی پان سے سات مین ایک ڈالنے کے بعد اس کو بیٹ کر لیں پان سے سات مین اچھے سے بیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی انگریڈنس شامل کریں گے بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اور بیکنگ میں آپ کو میرنگ سکیل کی اور ہر چیز چھان کے یوز کرنے چاہیے اس سے بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے یہاں پہ جی میں نے 100 گرام ہی میدہ لیا تھا دو ٹی بس پون کوکو پورڈر کے اور ایک ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پورڈر ڈار کے چھاننے کے بعد ہم اس کو سرکل فارم میں اپنے سپیچولے کو مکس کرتے ہوئے ہم نے سارا مٹیر مکس کر لینا ہے کانٹینیوزلی اس کو چلاتے رہیں لیکن راؤنڈ فارم نہیں اچھا سا سمود سا بیٹر بنجے گا جس مولڈ میں آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو ہم نے جو پہلے گریز کر کے رکھا تھا اس میں سارا آپ نے مٹیر ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ ٹیپ کر لینا تاکہ اس میں کوئی بھی ائر فل نہ ہو اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے چالی سے پنتالیس منٹ اس کو بیک کرنا ہے بیس منٹ باجی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن چالیس منٹ لگ جائیں گے اس کو بیک ہوتے ہوئے نشانی یہی ہے کہ جب آپ لگے گی یہ چالیس منٹ بیک ہو چکا ہے آپ نے ایک سٹک ڈال کے چیک کرنی ہے اگر وہ کلیر آئے تو اس میں کے ہو چکا ہے اور لیڈ آپ نے ایسے کبر کرنی ہے کہ اس میں کہیں سے بھی ائر فل جو ہے مطلب ائر نہ جائے اندر بالکل جو ہیٹ نویرنس کی کریئٹ ہوئی ہو اور بریک ہم نے اس لئے رکھی تھی بریک میں کافی زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے گرم ہونے کے بعد کیک ہمارا کوک ہو جاتا اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رہ لیں گے یہاں پہ ہم چوکلٹ گراش میں آتنے ہیں جس پہ ہمیں ڈارک کمپاؤنڈ چوکلٹ چاہیے ہوگی ہاف کپ یا پھر سکسٹی گرام اور تھرٹی گرام ہم نے لے گئے کریم نارمال کریم بھی لے سکتے ہیں اور ویوینگ کریم بھی لے سکتے ہیں اب جی اس کو ہم نے چولج لالیا ہے پین رکھ لیا ہے آج بلکل لو پہ رکھنی ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ یا پیٹ سکسٹی گرام میں نے چوکلٹ ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے میل کرنا ہے اگر آپ نے یہ پروسیزر جو ہے وہ نہیں کرنا تو پھر آپ ڈبل بوائلر کی ہلپ سے بھی چوکلٹ کو میل کر سکتے ہیں لائک ایک پارٹ میں آپ پانی بوائل کر لیں پانی نیچے سے اوپر آپ نے کوئی بھی ہیٹ پروو اپنا باو رکھنا ہے اور اس میں چوکلٹ ڈال کے مل کر لینے نہیں ہے یا پھر سمپلی آپ آون میں مائکروویو کریں تھوڑی دے چوکلٹ کو اور جب وہ سوفٹ ہو جائے کہ اس کو مکس کر لیں لیکن یہ ذریقہ سب سے زیادہ ایزی بھی ہے مائکروویو والا بھی ایزی ہے لیکن ہر ایک کے پاس ابھی لیبل نہیں ہوتا چوکلٹ جیسی ملٹ ہو جائے گی 30 گرام ہم نے اس میں کریم ایٹ کی ہے اور بلکل لو فلیم کر دیں یہ جتنی آپ سے ہو سکے اور اس کو جی اچھے سے مکس کر لیں یہ ہمارا چوکلٹ گناہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا یہ تھوڑے دیر پڑا رہے گناہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا اور جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے نا اگر آپ کو تھوڑا ملٹیڈ فارم میں چاہیے تو پھر آپ اس کو ہلکا سا گرم کریں یہ اگین اسی فارم میں آ جائے گا تو اگر آپ نے اس کے فلاورز بگیرہ کیک میں بنانے ہیں تو پھر آپ اس کو تھنڈا کر کے اپنے پائپنگ بیگ میں فیل کر کے اور دین آپ اس کی ایزیلی فلاورز بگیرہ یا ریکوریشن کر سکتے ہیں یہ تھوڑی دیر میں تھنڈا ہونے کے بعد ہارڈ ہو رہتا ہے اس کو جی میں نے ایک ایسے برطن میں انکال لیا تھا جس میں یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لوں گے یہ بھلا سٹپ ٹوٹولی آپشنل ہے بٹا بیٹ کر لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں بھی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو جب وہ ریکوریشن کے ٹائم پر لگے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کو ہلکا سا نا جو ہے نا وہ ہیٹ دیں تاکہ نا آپ کو ہلکی سی وہ تھوڑا سا سمود چیکچر میں آج ہے جس سے آپ ایزیلی اس کو کری کر سکے اب یہ یہاں پہ میرا بیٹر جو تھا میں نے اس کو ایک ہی کیلو کے اس کی ایک ہی سٹریپ کیلو یا نوزل کیلو وہ لگائی تھی جس کی ویسے بہت زیادہ ڈسٹریپ کر رہتا ہے ایک لئے دوسری مجھے مل نہیں تھی رہی اور یہ دیکھ لیں کتنی ہارڈ اور کتنا زبردست گراش جو ہے نا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے صرف دو انگریڈینٹس سے اس میں جتنی آپ نے چوکلیٹ لینی اور اس سے ہاف آپ نے کریم لینی ہے اب جی کریم بنان لیتے ہیں ہم چوکلیٹ کریم جس کے لئے میں نے ہاف کپ ویپنگ کریم لیتا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم کوکو پوڈر ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون آئیسنگ شگر ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر کوئی برطن یا یوز کرنے کی وجہ میں نے ایک گلاس ہی لے لیا تھا کیونکہ ویپنگ کریم کریں گے جو بھی آپ کے پاس برطن تو یہ بلکل بھی نیچے ڈراب نہ ہو بلکل بھی گیرے نہ اچھے سے پیگ بنجے اور ایک ہی دفعہ میں میری ویپ ہو گئی تھی کریم اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیا پہلے میں ہالی کریم کرتی تھی اتنی اچھی ویپ نہیں تھی مطلب کہیں نہ کئی ملٹ نہیں ہوئی تھی یہاں پہ کیک کو دی مولد کر لیا تھا اور اس کو ایک دو پارٹ میں کر سکتے ہیں ایک تو میں نے کیک اپنے بنایا تھا مجھے بہت زیادہ کیمی کیونکہ بزار کے بہت زیادہ کیمی ہوتے اس لئے اپنے بزار کا وائٹ کر کے میں گھر میں بنایا تھا اب آپ نے کیک کا اوپر پارٹ ہوتا وہ دوم شکل کا ہوتا اس میں دوم بنی ہوتی ہے تو ہم بارٹم پہ رکھیں گے بارٹم میں نیچے فلیٹ اور اوپر بارٹم میں دوم بنی ہویا وہ اپنے اوپر کی طرف نہیں ہے دوم پہ میں کریم لگا دیا دوم بنی مطلب لک اچھی آئے اور ہاں کریم لگانے سے پہلے آپ نے شگر سیرپ سوک کرنا ہے آپ ملک بھی سوک کر سکتے ہیں بھٹ میں نورمل وارٹر کیا تھا بہت پسند نہیں ہے نورمل وارٹر کیا تھا میں شگر سیرپ بھی نہیں کیا تھا پانی میں شگر ڈال کر لیں سوک کر سکتے ہیں میں لیکن نورمل وارٹر کیا تھا اس کے بعد آپ نے کریم لگا لینی ہے جتنی بھی آپ کے پاس کریم لگا لینی ہے جو میں نے میرے پاس کوئی سکرپر نہیں تھا تو میں اسی کی ہیلپ سے فینشنگ دینا سٹارٹ کی سب سے پہلے آپ اس کو ایک طرف سب فینشنگ دینا سٹارٹ کریں ایکسٹرا کریم جہاں آپ لگے گی کہ کم ہے وہاں پہ کریم لگا لیں اور اس طرح آپ سارے کیک کو کور کر لیں کیونکہ میں بیکنگ بہت کم کرتی ہوں اور بیکنگ مجھے اتنی زیادہ ٹپس بھی نہیں پتہ بہت شمار بیکنگ مجھے گاڑ لگاتے میں نے وہ ہی کام کیا ہو ہے اب جی کریم سے سارا چوکلی کیک کو کور کر لیا تھا اور اس کے بعد جو گناش میں آتا اس کو میں کپ میں ٹرانسفر کیا اور اس کو میں ہلک ہوجے اور مجھے اس کو کیک کے سائیڈ پر رہنا تھا اب یہ میلٹ ہوگا تو یہ ڈراب جو ہوتے نا کیک کے سائیڈ پہ گیر جائیں گے مجھے اتنا ڈسٹرپ کر رہے تھے اور کچھ آج ایسے ہوا تھا کہ میرا ٹرائپور سٹینڈ جس میں موبائل فٹ ہوتا وہ میرا ٹوٹ چکا تھا اور اندھا سپور میں اس کو صحیح بھی نہیں میرے پاس گناش تھا جو اکلوڈ گناش اس کو میں نے سائیڈ پر لگا کے تو اس کو ڈرپ کر لیا تو اس فینشنگ اچھی نہیں آئی لیکن بس گزارے لائک تھا اور میری سسٹر کی تھی برڈے میں ایک شوپر میں پائپنگ بیگ میں آب ڈال لیں گناش تھوڑا بند جانا تھا لیکن گناش کا مہ گیا تھا میں سپرنگل دی گئی لیکن کی بہت اچھا تھا بزار سے بھی زیادہ اچھا تھا کریم اتنے مزی تھی گناش بہت مزی تھا کریم بہت اچھی تھی جتنی دیر میں اس پر کام کی کی بس آرام رام سے لگی دی تو دو گھنٹے میں اس کی آئس مطلب کی تھی ساری ساری اس کی کریم جو میں کی تھی بلکل بھی کریم ملٹ نہیں ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اندر لیئر میں بہت کم کریم ہے کیونکہ میرے کریم زیادہ لازمی شیئر کریں سکتے ہیں